لاہور میں ایک شخص ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا ایک فالور بھی ہے جو ویڈیوز بنایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جی بڑے سچے خواب آ رہے ہیں مجھے کئی سالوں سے چھوٹے بوٹے ویڈیوز آ رہے تھے ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئے ان کے لوگوں نے شیئر کیا کہ اس پر بات کر رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات ہی میں چاہوں گا ان کی وہ چہرہ بھی دکھاتے تاکہ لوگوں کو پتا ہو یہ کون اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہے ہیں the idea is کہ امام مہدی کے بارے میں نظر کچھ باتیں سمجھ جائیں امام مہدی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان سے برامت ہوگا اور لاہور کے شہر میں جلسہ کرے گا امام مہدی کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں اس میں بہت کلیرلی بتایا گیا کہ امام مہدی کون ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہوگا امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہے امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام میرے نام جیسا ہے یعنی چاہے وہ ان کا نام اور ان کی ولدیت بھی اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ امام مہدی جو ہیں وہ سب سے پہلے یعنی بیسے تو وہ مکہ کے رہائشی ہوں گے لیکن مدینہ میں اس ٹائم پر رہائش پذیر ہوں گے پھر کسی وجہ سے وہ جب مکہ میں آئیں گے اس ٹائم پر ایک آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ ایک بادشاہ ہوگا اس علاقے میں جس کے تین بیٹے ہوں گے ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی کیونکہ بادشاہ کا انتقال ہوگا تین بیٹے آپس میں لڑ پڑے وہی پولیٹیکل ٹرمائل ہو گیا اچھا اس ٹرمائل میں چونکہ یہ امام مہدی کا نام محمد عبداللہ ہوگا یہ ایک نیک اور رائچس انسان ہوں گے یہ وہاں پہ موجود ہوں گے کعبہ میں کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے اور وہاں پہ جب یہ بات ہوگی تو لوگ خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں تیار کر دے گا جب لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائیں آپ ہمارے حاکم بن جائیں یہ انکار کر دیں گے یعنی وہ یہ انکار کر دیں گے یعنی کہ امام مہدی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ خود نہیں لوگ آپ کو پوائنٹ کرتے ہیں اور آپ انکار کر دیتے ہیں اور یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہوگا یا لوگوں نے فلانوں دیکھا ہوگا وہ لوگ خود سے کہیں گے کہ یہ ایک بڑا نیک شخص ہے ایک بڑا صالح شخص ہے اللہ تعالیٰ ان کو لیڈرشپ کے لیے ایک رات میں تیار کر دیں گے اور کعبہ کے اندر مقام ابراہیم کے جگہ پر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے لاہور میں منارہ پاکستان پہ نہیں کعبہ میں یعنی مقام ابراہیم پہ لوگ بیعت کریں گے اور جیسے یہ معاملہ ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ جو بادشاہ کے بیٹے تھے وہ الٹ ہوگے کہ ہماری تو پاور جا رہی ہے ہمارا تو وہ کیونکہ یہ اب امت مسلمہ کا خلیفہ آگئے تو کیا ہوگا کہ ایک لشکر روانہ ہوگا ان کو روکنے کے لیے ان کو اٹیک کرنے کے لیے انہیں گرفتار کرنے کے لیے جو بھی ہے وہ لشکر جب روانہ ہوگا تو بالکل مکہ سے قریب جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے تو زمین اس لشکر کو نکل جائے گی یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ زمین اس کو نکل جائے گی اور جب زمین نکل جائے گی تو اس میں سے زیادہ تر لوگ مر جائیں گے ایک کا دکہ کوئی بچا ہوگا تو اس کے بارے میں جب پوچھا گیا صحابہ نے سوال کیا کہ جی یا رسول اللہ یہ جو لوگ وہاں فوت ہوئے ہوں گے تھا تو یہ بھی لشکر مسلمانوں گئی تو ان کا فیصلہ کیا ہوگا تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا معاملہ ان کی نیتوں پر ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بڑا اچھا مسلمان ہو وہ اپنے امیر کی بات مانتے ہوئے نکل گیا اس کو بھی نہ پتا ہو کہ بھئی یہ امام مہدی سچے ہیں نہیں ہیں بارال وہ نکل گیا اگر اس کی یہی انٹینشن تھی تو اللہ اس کی انٹینشن پر اس کو دیکھے گا اگر وہ شر پسند بندہ تھا جس کو پتا تھا کہ نہیں ہیں تو یہ امام مہدی ہیں لیکن بارال میں نے پھر بھی ان کے خلاف کیمپین کر دی ہیں تو اس کا پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ان کا ماتھا جو ہے وہ ذرا پرومننٹ ہوگا ناک ان کا پرومننٹ ہوگا اچھا پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں جب پتا چلتی ہیں تو امام مہدی کے بارے میں کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی اور یہ جو سارا کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز لسنرز جو ہیں وہ اپنا اسلامی جو اسکٹالوجی ہے یا جو سائنج آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں اس کو باقاعدہ طور پر احادیث کی روشنی سے ضرور دیکھیں پھر آپ کو کوئی بے وکوف نہیں منا سکتا ورنہ کیا ہوگا چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا دین کا ہمیں پتا ہوتا نہیں ہے تو پھر ہم اسی طرح کا کوئی نہ کوئی امپوسٹر آجت ہے کوئی نہ کوئی دھوکے باز آجت ہے اور پھر ہم اس کے دھوکے کے شکار ہو جاتے ہیں